اللہ ایدی مددے کعبہ و ایمہ مددے مرانایم سید زیم حسین قادری ہے میں نے بہراد طوبیر انیس سو نینانوے کو مسلم لیگ کہ ایک ادنا تارکن کی حصیت سے عملی سیاست کا آغاز زکیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے خون میں مسلمی تھی ہے اور رہے گی میں اس خانوادے سے ہوں جس کو تحریک پاکستان میں کارکر قدید دکھانے کی بنا پر پاکستانی قوم میں تین گولڈ میڈل سے نوازا میرے والد سید سلیم سین قادری میرے تایا چیف جسس سید شمیم سین قادری اور میرے دادا پیر سید محمد حسن شاہ صاحب جنہیں انگریز کی مخالفت میں قائد عظم رحمت اللہ عنہ کے کہنے پر اس حطاب کو جو انگریز نے دیا تھا لینے سے انکار کر دیا نہ صرف انکار کیا بلکہ تحریک پاکستان کی جد و جہد میں اپنے پورے خاندان کو جھوک دیا کہ باتیں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کبھی کی نہیں تحریک نظام مصطفیٰ ہو یا تحریک باہر لیے جمہوریت میرے والد نے عیوب خان یایہ خان زہر الحق اور زلفتار علی بھٹو کی سبل عمریت میں جینے کا کی میں نے اپنے والد کی سنت کے پورا کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا مجھے فکر ہے کہ میں پانچ بار پابند سلا سے رہا میں آٹھ برس آٹھ برس میاں محمد دواز شریف کا ترجمان رہا انفرمیشن سیکٹری اور پھر جنرل سیکٹری پنجاب رہا کچھ وقت وہ لوگ جو آج اہدوں پہ بیٹھے ہیں ہمیں بے وکوف کہتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ تو تم کس دیوار کے ساتھ تک کر مار رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں سینئر صحافی دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا مجھے لیکن شونیے قسمت کہ دو ہزار دو کی الیکشن میں میں محترمہ ترسوم نواز اور جو آپ محمد محمد شریف صاحب کا کورنگ کینڈیٹ تھا لیکن میری جگہ کچھ اور لوگوں کو آگے کر دیا گیا پوری قوم جانتی ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں بھولا مجھے محمد شریف صاحب نے دو ہزار آٹھ کے شروع میں فون کر کے یہ فرمایا کہ پنجاب کے صدر کو تمہاری شکل پسند نہیں ہے اس لئے تم جنرل سیکٹری شپ کا عوضہ چھوڑ دو اور ہم کسی اور کو سیکٹری جنرل بنانا چاہتے ہیں میں نے دوسرا سوال نہیں کیا شباہ شریف صاحب سے میں سات ماہ کے بعد جب بھڑا تو اس کے آٹھ دن بعد یہ واقعہ دکو پذیر ہوا یعنی کہ وہ خدمت وہ قربانی جو دے کر میں واپس آیا مجھے صرف اس لئے تبدیل کر دیا گیا کہ تم پسند نہیں ہوں میں نے وہ بھی برداشت کیا اور ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ میں نظریاتی سیاسی کارکن ہوں میں نے بہت کچھ برداشت کیا پسند دس برس میں بہر ہا وہ لوگ جو دوزار تیرہ تک پاٹی میں بھی نہیں تھے اور ان کو وزراء بنایا گیا انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا مناسب تک نہیں سمجھا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میرا خاندانی وقار مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے خلاف الزامات یا ذاتی گفتگو کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دس برس میں کسی ایک شخص نے بھی پوری پاٹی میں رولز پانچ گھنٹے ٹیلیویجن پر اپنی سیاست اپنی سیاستی جماعت کو ڈیفینڈ نہیں کیا میں نے لوگوں سے برا بھلا سنا لیکن میں نے کبھی اس بات پر ماتے پر شکم نہیں لیا تو ان صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے میں حمزہ شباز شریف کے بھوت پالش نہیں کر سکتا ہمارے دوستوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے میں امام حسین ہوں ستھان اللہ جان تو دے سکتا ہوں عزت نہیں دے سکتا نہیں دھوم گا اور سنو ہمجھا شباز لاہور تمہاری اور تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے میں تمہیں سیاست کرتے دکھانا اس لاہور میں جہاں میرے طاوی اور میرے باپ نے سیاست کی تھی اور میرے طاوی اس شہر سے دو بار الیکشن جیتے تھے اور ایک بار وہ ان اپس جیتے تھے کیونکہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت انربل خاندان ہے ہم ان کے خلاف کاغذ داخل نہیں کریں گے میں مالشیان نہیں ہوں میں نے تمہارے لیے جان دیئے مال دیا ہے جینے کا دیئے نوکری نہیں کروں گا میں نوکری کروں گا ان کی کروں گا مالشیان نہیں کریں گا ہم زہمدان ہے ساتھ پہم چاہیے ہم زہمدان ہے خواہ جب عشم ساتھ پہم چاہیے ہم زہمدان ہے اپنے بھوٹ بارشیوں کو اپنے مرشیوں کو لاؤ الیکشن لیلو میرا الیکشن تمہارے ساتھ ہے انزا شباز سنو میرا الیکشن تمہارے ساتھ ہے تم نے دس سال اس صوبے پر حکومت کی ہے نا لاؤ اپنا وہ یونٹ وہ جو پنجاب کا تمہیں یونٹ میں آیا ہے آپ نے نوکروں کا آپ کو لاؤ الیکشن الیکشن کی بات خدا کی قسم نہیں ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے میرے امام نے دیا بھجھایا تھا میں نے بھی دو دن تہلے دیا بھجھایا تھا وہ بہتر بھی کھڑے تھے میرے بہتر بھی کھڑے آیا تھا یہ بھوڑا اور یہ مدان حمزہ شباز اس طرح نہیں ہوئے گا لوگ جانتے ہیں پورے پاکستان میں کہ آپ کہیں نہیں تھے دس سال آپ کسی کو نہیں ملے دس سال میں پورے پنجاب میں پورے پاکستان کے ان ورکروں کو جن کی کمروں کی کھانے ہوتا ہی میں نے دیکھیے میں ان کے ساتھ کھڑاؤں گا میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا اور یہ جنگ کروں گا میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا حال ہیں میں آجتہ آجتہ یہ بھی بتاؤں گا کہ دس سال میرا کیا حال تھا گبرانہ نا میں سید ہوں اولاد غوث العظم بھی ہوں اولاد امام علی بھی ہوں نہ گھٹیا بھاگ کروں گا نہ ذاتیات پہ آوں گا لیکن اگر کسی تمہارے میں نہیں کہنا چاہتا ہوئے لفظ کسی آدمی نے کوئی ایک لفظ بولا تو پھر جو جواب میری طرف سے آئے گا اس کا انتظار کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں پڑے گی میں آزاد ایسیت سے این اے وان تھری تھری سیلیکشن لنے کا اعلان کرتا ہوں سیلیکشن لنے کا اعلان کرنے 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 کا ا پی بی ون سکس سبن میں کے ورکروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سید امران علیم شاہ صاحب ون سکسٹی سکس سے این پی اے کے کاندیٹ ہونے اور ون سکس سیون جو دوسرا پرنیشل اسمتی کا حلقہ ہے آپ کو بتائیں کہ جس میں انہوں نے اہام باتیں کی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آزاد حیثیت سے این اے ون تری تی سے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں یہ بڑا سنسٹیف معاملہ ہے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ کوئی نعرہ کوئی بات یا جواب پریس والے صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ میں رات تک یا تمام سوالات کے جواب دوں میں کبھی میڈیا سے بھاگا نہیں ہوں میں دو سے آج تک تقریباً ساتھ ہزار کے قریبوں ان کے لئے کر رہا ہوں تو اگر میں آپ کے ساتھ سو سوالوں کے جواب دے دنوں تو میرا کچھ نہیں جائے گا میں ارس کرتا کہ ایک منتی باری باری تمام دو سوال کریں گے میں سب کا جواب دوں گا میرا فوش کر رہے ہیں میں خود بلا رہا ہوں لیکن میں کسی مسئلات چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں نہیں ہوں کہیں گے کہ بھائی گا نہیں میں نہیں بھاگتا ہوں میں سوالوں کے جواب دوں گا میں بھاگتا ہوں میں اس سے چخص دقا ہوں بس 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 اور نانا مشہود آئے آپ کو منا رہے ہیں جی جی پارٹی کی قیادت آپ کو منا رہے ہیں یہ آخری آپ کا فیصل ہے اور دوسری باب یہ کہ ریزیرگ سیٹ پر آپ کی جو اہلی ہیں وہ نسطبی پر میں انہوں نے ان کو تکڑ دیا ہے جی جی اپ کو سپارہ میں جا کے تیٹا گیری بیتن صاحبہ بی سید زادی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ موقراویو چار پرانے والوں کی بیڈیوں اور ذاتی ملازماؤں کی لسٹ میں نہیں رہنا چاہتی اس لیے وہ اپنے آپ کو اسے جدا کر رہے ہیں دوسرا جو آپ نے حکم فرمایا دیکھیں زندگیوں کے تعلق ہوتے ہیں خوضہ سانگر بیچ صاحب کہ والد اور میرے والد عجوبی عمریت اور جو تدار علی بھٹو کی جو سبل ڈکریٹر شد تھی ایک معاف سے نہ لگا تھا اس میں کٹھے لڑے تھے بلکہ تحریک پاکستان سے ان کا تعلق تھا وہ بھی تحریک پاکستان کے کارکم تھے خویہ ساند رفیق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے یہ کوشش اس لیے کی کہ میری ذات اور ان کی ذات منسلک ہیں میں اور وہ اکیتھے مار کھاکے رہے مہترمہ تجھو مواز کو اللہ تعالیٰ امر خزر اطاف فرمائے بہت بہت اچھی عورت ہے علیہ دکھ میں بیان نہیں کر سکا کہ وہ آج اگر پاکستان میں ہوتی ہیں اور سہتے ہیں تو شاید یہ محلہ میں نے آمین ہوتا لیکن بارا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے انہوں نے بہت پیار کیا جب پہلی بار لے کے نکلے تھے بہت لوگ تھے میں اور خواجہ صاحب نے وہ ایونٹ پلائم بھی کیا تھا اور انسان کی تھے اس کے بعد میں چودہ ماہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ ایک نیک اور پرکدار خاتون کے ساتھ میں اس گاڑی میں رہا کارل اور سیڈن دن پرانی بات ہے ان کو یاد نہیں ہے تو میں یاد بھی کروانا نہیں تھا میں نہیں یاد کروانا تھا میرا ان سے ایک ذات کا تعلق ہے انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں مجھے کچھ احکامات فرمائے اور میں نے دس بندس پہ پہنی بار ان کے احکامات نگمہ مجھے گا کہ عصے سے آپ جو ہے قربانیاں بھی دیں سال 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 سے اچانک کیا ہوا جو آپ کو لگ کشائی کا اندکر آئے دنکلی چیز یہ کہ عباس شریف صاحب ملت سے باہر ہے اگر وہ واپس آ کے رافتہ کرتے ہیں تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا سر دیکھیں باتیں میں میں معذرت ہے میری میں میرے خاندان کے پاس عزت کی سوا کچھ نہیں سکتا میں یہ مجھے سیاسی ہی تھی ہم سمجھتے ہیں میں سیاسی ہی تھی ہوں کہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے میں شریف بہت بہت گھر کاہ میں میں پاس تعلق نہیں ہے لیکن میرے خاندان کو اٹھائیس کشتوں کو ریوز کتابر کو جکر کرتے رہے ہوں میری عزت میری تکریم تو میں کمپرویز نہیں کروں بس ہے خاندان کے لیے شریف خاندان بھی ٹھیک تھا شریف خاندان بھی ٹھیک تھا سب کچھ ٹھیک تھا اگر ٹکٹ مل جاتی ہے یہ داستان ایک دل کیلئے یہ دس سال کا بات کرنا ہے خاندان کے لیے کہ آپ نے اس کے لئے دس پرور کی بھی ڈمانڈ کی گئی تھی اس سے کیا کہتے ہیں اس سے بہتدار بات یہ ہے جو مجھے کچھاک فرمانے لگے کہ بھئی تمہیں جواہیں اس کو اس کو نہیں کر سکتے ہیں کچھا پاسے نہیں اسے منتظر لگنے گے تو میں نے کہا کتن پیسے لگتے تھے میرے پر Tourjuk آپ نے دیا تھے کیوں گا نہیں تو میں نے کہا آپ سیاست کرنا ہوگا پیسے کے جبور کیوں گے اس پے مل جان نے کہا نہیں تباہے اور میں نے آپ کو پاس آج بہت پیسے لگنے آپ پاس پیسے نہیں ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اگر یہ بہتیاں ملے تو کتنا دے گی تو پھر جن کی ملے تو پھر چاہیے گی آپ نے ابھی کہا کہ میں حمزہ شہباز کے بود پولش نہیں کر سکتا ہوں تو مالشہ بک سکتا ہوں پہلا تو کیا کہ یہی کرائیٹریہ ہے دوسرا سواب جو جو پہلے گا میں اس کو بتا سکتا ہوں میں کسی کا نام نہیں ہو رہا پہلی چسپہ آگے سے تو میں بتاؤں گا تجھے میں کہاں اور کیا کہاں پہلے چھے بکس میں کسی کا نہیں نہیں لگا میں کسی کی ذات کی بات پہ کرویا میں نے اپنا خانہ سلتا دیا اگر کسی نے تو بات کی میرے بارے میں تو بہت 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 میں نہیں کہہ دیا میں نہیں بہت میں رہی خانہ میں کہاں جی آپ ان کی بات کردے میں تو آجاں دیکھ رہا ہے اگر یہ کہندیا جائے کہ بھائی آپ جو یہ بہت سال سے ترجمانی کر رہے ہیں یہ ترجمانی جو ہے آپ نعراض ہو جاتے ہیں دینی کو اور میں یہ کہوں کہ اگر کوئی نواز شریف کو باہی دے تو مجھے برا لگے گا سار میں بول کرتا ہوں میں زیادہ بولتا ہوں آپ چاہیے کہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ساکس پوکن لوگ چاہیے کہ وہ چک کرتے بات کریں تو وہ کر رہے ہیں آج کل کون ایک در سے ہوں میرے دوستوں میں نہیں بتاؤں گا کہ تب سے وہ باتی میں آم جا ہے آپ کا ایک سوال ہوگا چوید آشنی کی طرح بہت بڑے پرٹیکل ورکر ہیں ان کی بغاوت جس وجہ سے تھی اور پھر جو وہ بغاوت تھی میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے دیری جیتو جائز کا ذکر اپنی دو دو کتابوں میں ایک میں تقریباً پندرے مار اور ایک میں تبھی آتھ بار کھا یہ گاہ کلکٹو ہے اور وہ نباتی پر تنکیت کرے ہیں آج آپ شباز شریف اور حمدہ شباز پر تنکیت کرے ہیں کیا کیا سبولی پارٹی اپنے ہی لوگ سے ڈرڈ رہی ہے نہیں مجھے بھی دن یہ نسان شباز باری مصر صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں میں نے برہاوس ٹی وی پر بھی یہ بات تھی اور کہا کہ وہ مہینے سے چونچ ہے میں یہ چھوٹا ہوں مہینے سے چھوٹا ہوں اس نے یہ چھوٹا ہے یہ ہر چھوٹا ہے میں کسی سے ابراد خانے کی اوفر مہینے سے بھی میرا رب رانتا ہے کہ نہیں شایف صاحب ابرگر خانے سے اقلاق اس میں آپ کا بہت اقلاق ہوں موسیقی 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 میں مسلم لیگ تھا میں مسلم لیگ ہوں میں مسلم لیگ رہوں گا میں ہوں مسلم لیگ میرے خون میں مسلم لیگ ہے میری تین پشتوں نے انیسا انیسا تک سنو کے دو زیر تھانے تک میری تین پشتے اور سب سے بڑی بات میرے خاندام میں سے آج تک کوئی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ پورا میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا اور یہ جنگ لڑوں گا آزاد حیثیت سے انہیں 233 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کی بات نہیں صبر کا پیمانہ لگا